اسلام علیکم نیوی علاق کے ساتھ میں اگر کلاسرہ جیسے آپ کو عرض کیا تھا کہ گلمانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ان سے بستقل کریں گے گلمانی صاحب یہ جو پیپلز پارٹی کا سٹانس ہے جو کرانٹ ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ کتنا مطلب فردر پی ڈی ایم کو جوڑ سکتا ہے یا توڑ سکتا ہے اب کیا لگ رہا ہے میرے خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کوشش کرے گی کہ یہ پی ڈی ایم سے نہ نکلیں اور وہ بھی کوشش کریں گے کہ پیپلز پارٹی کو مائنس نہیں کیا جائے اب تک تو یہ باتیں ہو رہی تھی کہ پیپلز پارٹی مائنس ہو گئی یا کل بھی یہ صورت یال آئی تھی کہ اگر پیپلز پارٹی نہیں مانتی اس کی پوپے تو پھر پیپلز پارٹی سے الگ ہوا جائے اور آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا فضل ایمان صاحب نے پی ڈی ایم جو بنائی تھی یا پی ڈی ایم کہیں یا کچھ بھی کہیں ان میں پہلے پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نواز شامل نہیں تھی باقی جماعتیں شامل تھی اور بعد میں مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی شامل ہوئی تھی تو کل بھی ایک تجویز تھی ذرائع بتایا تھا کہ پیپلز پارٹی کو مائنس کرنے کی بات تھی لیکن تا جا کہ نہیں ابھی ایسا نہیں کرنا چاہیے اور سی ای سی کے اندر ان کو جانے دیا جا وہ اجازت تو ان کو ملنی چاہیے تو ایک صورت یال اسی ہے کہ جب تک وہ سی ای سی کا اجلاس کریں تب تک جو پیپلز پارٹی ٹائم چاہ رہی ہے کہ وہ ان ہاؤس چینج یا انگلانی صاحب کو واپس چیئرمن کے ہوتے پر دیکھنا چاہ رہی ہے تو وہ جو پیپلز پارٹی کو چاہیے میرا خیال ہے وہ کہ سی ای سی کے تناظر کے اندر اور سی ای سی کے اجلاس کے بنیان پہ وہ ایک پیپلز پارٹی حاصل کر لے گی اور وہ تب تک ہو سکتا ہے کہ جو ون او ون ملاقاتیں ہوتی ہیں خضر ایمان صاحب اور زرداری صاحب کے درمیان یا بلاور کٹو اور مریم نواز صاحبہ کے درمیان تو یہ صورت یال اس کے اندر ہوئی ہے اچھا گلمانی صاحب اتنا اپسٹ کیوں ہے مسلمی نواز جو ہے اتنا اپسٹ کیوں ہے جبکہ مسلمی نواز بھی بینی فشری ہے پی ڈی ایم کے اقتعامات کی وجہ سے نسان کے طور پر میاں نواز شریف صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں مریم نواز صاحبہ عدالتوں سے زمانتوں کے بعد بڑے کھلے ڈلے انداز میں پالیٹکس کر رہی ہیں بلکہ ایک لیڈر اوبر کے آئی ہیں اسی طرح حمزہ شباز شریف صاحبہ آر آ چکے ہیں اسی طرح مقدمات میں ان سے کوئی وصولی نہیں ہوئی عمران خان کو برملہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں تو ٹھر ایسا تاثر کیوں دے رہے ہیں کہ وہ مظلوم ہے اور بینی فشری پیپلز پارٹی ہے ایک تو کل جو عاصف زرداری صاحب نے خطاب کیا اس سے بھی تھوڑی سی مسلم لیگ نواز کے اندر ایک ردعمل کی صورتحال ڈبلپ ہوئی اور دوسرا یہ تھا کہ بار بار مسلم لیگ نواز سے یہ سوال کیا جا رہا تھا کہ جی وہ تو سینیٹ کے چیرمن بن رہے ہیں وہ تو سینیٹ کے اندر آ گئے وہ تو بائی الیکشن میں جیت رہے ہیں آپ کیوں آپ کو فائدہ کیا مل رہا ہے جس پہ مسلم لیگ نواز کے اندر ایک سوچ تو بہرحال موجود نہیں فائدہ تو انہیں ملا جب مولانا فضل الرحمان صاحب لازٹ ٹائم وہ لانگ مارچ اور درنہ لے کے آئے تو میاں صاحب اس کے بعد ہی جہاز پہ سوار ہوئے تھے تو یہ بلکل من کا فائدہ تو موجود ہے اور الٹی میٹ کہ آپ لانگ مارچ کرتے ہیں یا درنہ دیکھتے ہیں تو بہت سارے فائدے بھی آ جاتے ہیں بہت سارے مقصانات بھی آ جاتے ہیں رپرکشنز جن کو آپ کہہ لیں تو برحال وہ تو موجود ہے لیکن الٹی میٹ جو فائدہ مسلم لیگ نواز دیکھ رہی ہے وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ نیو الیکشن کی طرف اگر جائیں گے تو وہ سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے نہیں نیو الیکشن جو ہے ایک سیکنڈ سر ایک سیکنڈ کا رہنگا نیو الیکشن کی سائٹ پہ آپ کو کیا لگ رہے کوئی ایسی سیچویشن ہے کہ نیو الیکشن کی طرف جائیں نیو الیکشن کی طرف میرا خیال ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر اتوا کے راہے موجود نہیں ہے پیپلز پارٹی نہیں جائے گی کہ ہم نیو الیکشن کی طرف جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ اس سندھ میں جیدیں گے یا جتنی سیٹیں ہمارے پاس ہیں اس وقت جو پوزیشن بہتر ہے نیو الیکشن کے حوالے سے وہ صرف مسلم لیگ نواز کی حد تک ہے اچھا میں آپ کو واپس لاتا ہوں پارلیمنٹ کے طرف پیپلز پارٹی جو ہے سینڈ اسمبلی میں موجود ہے ایز حکمران جماعت اور پھر اس کی یہاں پہ اکثریت ہے پھر زرداری صاحب نے یہ ثابت بھی کیا سینڈ الیکشن میں کہ وہ کچھ اپ سیٹ بھی کر سکتے ہیں میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس اپ سیٹ میں ان فیوچر میں کیا آپ توقع راک رہے ہیں مستقبل قریب میں جی میرا یہ خیال ہے کہ اپ سیٹ وہ نیو الیکشن کے اندر تو نہیں کر سکتے اور نیو الیکشن ہوں گے تو ان میں جو نتائے سامی آئیں گے وہ ایک مختلف ایک زاویہ ہوگا لیکن جو موجودہ سیٹ اپ کے اندر جو اپ سیٹ ہے وہ زرداری صاحب کے پاس اب بھی وہ صورتی حال موجود ہے آپ کو عدم اعتماد کی تحریک دیکھ لیں اسمبلی کے اندر ہو کون اسمبلی کے اندر یا سینڈ کے اندر موجودہ صورتی حال میں تو بہت سارے کارڈ جو ہیں ابھی بھی زرداری صاحب کے پاس موجود ہیں جس کے حوالے سے وہ کر سکتے ہیں اب سے تو اب مطلب ہو کیا سکتے ہیں پی ڈی ایم کیا ان فیوچر کر سکتی ہے یا اسی طرح ٹوٹ فوٹ کا شکار جیسے حکومت تاثر دے رہی ہے کہ ختم ہو چکے میرا خیال ہے کہ پی ڈی ایم ٹوٹ نہیں سکتی اس لیے کہ اپوزیشن تبھی ٹوٹتی نہیں ہے اب عمران خان صاحب وزیراعظم ہیں اور طرز حکمرانی جو آپ کے سامنے ہیں تو پی ڈی ایم اگر یہی پی ڈی ایم نہیں ہوگی تو کوئی اور نام ہوگا لیکن سیاسی پارٹیاں تو بھی یہی ہوگی جو کہ عمران صاحب کے خلاف تاریک چلاتی ہوئی نظر آئیں گی تو میرا نہیں خیال کہ پی ڈی ایم جو ایس اچ ختم ہو جائیں گی لیکن یہ لانگ مارچ اور پر درنا پ پر ادم اعتماد اور ریزینیشن یہ بہت سارے جو کارڈ ہیں تھوڑا آگے پیشے ہو سکتا ہے لیکن میرا خیال ہے یہ پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کے اختلافات ہیں یا کہیں پی اسٹیبلشمنٹ بھی اس میں متحرک ہوئی ہے کہ لانگ مارچ نہ کیا جائے یا کوئی ایسے لیڈرشپ کو ایسے حالات بتائے گئے ہوں کہ یہ رسک نہ لیا جائے آپ جو بھی کرنا ہے پارلیمنٹ کے اندر جب کر سکتے ہیں تو پھر آپ باہر ایسا کیوں کرنے جا رہے ہیں دیکھیں وہ آن ب بارڈ ہونا دوسری بات ہے لیکن اب نتائج دیکھیں کہ سینٹ کا الیکشن ہوا پر سینٹ کے اندر چیرمن کا الیکشن ہوا تو وہاں پر ہمیں وہ بڑا جو سولہ سولہ لوگوں کا اپسیٹ ہوتا ہوا نظر آتا تھا اکسی طرح ایک کی ہوتی تھی اور نتیجہ کسی اور میں آتا تھا تو وہاں پر آپ خود دیکھیں کہ اگر آپ مریم نواز صاحبہ کا ایک جملہ ورکرز کنونشن کے اندر دیکھیں تو انہوں نے مخاطب ہوئی امران خان سے مریم نواز صاحبہ کے ایک اپنے بلگوت پر آپ اپنی ایک سیٹ نہیں نکال سکتے جس سے یہ مقصد ایک اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی اور گلانی صاحب نے بھی کہہ دیا کہ نیوٹرل ہے اسٹیبلشمنٹ تو آن بورڈ ہونا اور بات ہے نیوٹرل ہونا اور بات ہے اور نتائج پر ان کا امپیکٹ پڑھنا اور بات ہے اچھا لاسلی بتائیے گا کہ حکومتی وزراد نے اسطیفہ مانگیا الیکشن کمیشن سے وجہ فارنگ فنڈنگ کیس ہے یا کچھ اور ہے یہ فارنگ فنڈنگ کیس بھی ہو سکتا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ یہ سب سے بڑا ایک آپ یہ کہہ لیں کہ وہ اپنے پاؤں پہ کلارا مارنے کی بات ہے یہ ایک جواز پیدا کرنے جا رہی ہے حکومت کے دیکھیں جو نتائج ان کے اپنے حق میں آتے ہیں وہ درست سمجھ لیے آپ نیو کو دیکھ لیں کہ نیو کے اندر جو صورتیال ہے وہ اپوزیشن کے خلاف جا رہی ہے تو ان کو درست سمجھ رہے ہیں آئین ادارہ سمجھ رہے ہیں اور دوسرے طرف الیکشن کمیشن کو کہہ ر ریزینیشن دے جائے کیونکہ ان کے اپوزیشن کے برقس عمران خان صاحب کی یہاں ڈسکا الیکشن ٹائب نتائج جا رہے ہیں تو وہاں پہ رہے ہیں جستیبہ دے دے تو یہ اپنے پاؤں پہ کلارا مارنے کیوں مطارق ہوئے ہیں مریم نواز کے خلاف اتنی دیر تو خاموش رہا ہے مریم کہتی ہے کہ یہ کیوں اداروں کا وقیر بننے جا رہا ہے نیو تو کیا وجہ تھی ہے اور وہ نیو نے جو پھر دلائل دیئے کہ مریم نواز صاحبہ جو تھی وہ مسروح تھی ہی الیکشن ڈسکا اور یہاں پہ تب مریم نواز صاحبہ کو ٹائم دیا گیا اور اب جو صورتحالی کے بڑا عجیب تھا کیونکہ آئین ادار یہ تو نہیں دیکھتے کہ آپ مسروح ہیں یا مسروح نہیں ہیں تو یہ نیو نے تو دیکھیں نیو کے ٹریک ریکارڈ پہ بہت سارے سوال ہیں کہ آخر کیا بات ہے کہ اپوزیشن کا جب بھی کوئی بلکل اس طرح کے جب لانگ مارت ہوتا ہے تو کرونا ویرس زیادہ پھیل جاتا ہے اسی طرح جب بھی تاریخ چلتی ہے تو نیو بھی اکٹیو ہ بہت سوال ہے تو ایک ٹریک ریکارڈ میں تو یہ ساری بہت سوال ہے بہت شکریہ غرمانی صاحب آپ نے خاصا وقت کیا ہمیں ہمارے ساتھ رہے تو ان فیوچر بھی آپ سے رابطے میں رہیں گے بہت شکریہ تھانک یو